جی ڈی جمٹلے میں چند دن قبل جو ایک سترہ سالہ لڑکی کا کے ساتھ جو سانہا گزرا ہے چونکہ میں ہیدر آباد میں نہیں تھا ہیدر آباد میں آتے ہی ہمارے ویڑ جی اور مینیٹی مورچے کی جو ہماری بھارتیرنٹا پارٹی کی ٹیم ہے ان کو ساتھ لے کر آج ان کے نیواز پر اور ساتھ ہی جہاں پر حادثہ ہوا تھا وہاں پر بھی ہم دیکھے ہیں اور ان کے ماتا پتا سے چچا سے اور ان کے فیملی میبر سے بھی ڈیٹیل میں بات ہوئی بات ہونے کے بعد تلنگانہ اسٹیٹ کے وزیر داخلہ ہوم مینسٹر صاحب محمود دلی صاحب سے بھی ابھی میں نے فون پر بات کی اور جہاں تک مجھے یہ اطلاع ہے کہ کچھ کیمروں کی کمی کی ویعے سے بھی تھوڑا پیش رفت میں اضافہ نہیں ہوا ہے لیکن فیملی میبرز کا بھی کہنا ہے کہ پولیس کارپریٹ کر رہی ہے اور پولیس انویسٹیگیشن کنٹینیو کر رہی ہے تو میں پولیس سے یہ ہی کہوں گا کہ وہ جل سے جل جو بھی خاتی ہیں جو بھی واقعہ ہے ان کے ماتا پتا کے سامنے اور پبلک کے سامنے منظر عام پر آنا چاہیے اور دوسری چیز ہوم مینسٹر صاحب سے میں نے یہ بھی ریکوست کی ہے کہ ایکس گریشیا بھی انونس کیا جائے اور فیملی کے ساتھ انصاف ہو اور جو بچی کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے وہ حادثہ اور کسی اور کے ساتھ نہ پیش آئے اور ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ انصاف ہو تو انہوں نے تیغ خون دیا ہے کہ وہ اس زمن میں کنٹینیو لگے ہوئے ہیں اور پولیس سے سمپرک میں ہیں اور پولیس کو آرڈرز دیئے ہیں کہ وہ جل سے جل اس کا کلو نکالے اور انہوں نے کچھ کلوز نکلنے کی بات کہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ دو چار دن میں یہ کیس سال ہو جائے اور ویسے کیونکہ میرا منسٹر آف مینایٹی آف ایس گورنمنٹ آف انڈیا سے کنیکشن ہے سینڈرل واف کونسل میمبر ہونے کے ناتے ہم بھی جو بھی اس میں کاروائی ہوگی کیونکہ سکھ کمیونٹی انسانیت کے ساتھ ہوا ہے لیکن انسانیت میں سکھ کمیونٹی مینایٹیز میں آتے ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے تو جو بھی ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ جڑ کر جو بھی خاتی ہوگا جو بھی واقعہ ہوگا اور جو جو بھی چیزیں ہوں گے اس کو جل سے جل ہم کرنے کے لیے یعنی بھرپور کوشش کریں گے اور چونکہ آج صرف ایک وزیٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آئے فوٹو کٹھا لیے یا ایک پبلیسیٹی اسٹنڈ کے لیے یہ نہیں ہے بلکہ ان کو جب تک انصاف نہیں ملتا ہے اور ان کے ساتھ جب تک یہ بولنا چاہے کہ ان کے ساتھ جو جو بھی چیزیں ان کے فیملی پر گزری ہیں اس کا ہزالہ نہیں ہوتا ہے تب تک ہم ان کے ساتھ کام کریں گے اور ان کو انصاف دلانے کی اور خاتیوں کو گرفتر کرانے کی پوری پوری کوشش کریں گے چیزیں ان کے ساتھ کام کریں گے